کسی نے کیا منظر کسی کی وہ کہتا ہے دیکھئے تو مغار کا منظر کون ہے بیسا گود میں یہ کر دیکھئے تو مغار کا منظر کون ہے بیسا گود میں یہ کر سرورِ عالم کاثرِ اطحر رضی اللہ تعالی عنہو سفر رضی اللہ تعالی عنہو رضی اللہ تعالی عنہو مولانا شدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہو نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی تیری لکھتی ساپ کے دل پر زہر کا صدنا سہنیا دل پر یہ سب کچھ ہے یہ خاطرِ دل پر رضی اللہ تعالی عنہو مولانا شدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہو کیا کر لے گا اللہ تعالی یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ سکتے کرنے والا اور منزل اس کو صدق کا رہ پر رضی اللہ تعالی عنہو رضی اللہ تعالی عنہو رضی اللہ تعالی عنہو ارے ایسا صدق کی روح سے پیچھو ان کی روح کس قدر مشرور ہو کر کہتی ہے کہ مجھے سرکار نے کیا صدق کیا سنو سنو سرکار نے صدق کیا فرمایا صدق تو نے میرے واسطے گار میں جگہ بنائی ہے میں تیرے واسطے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا تُو نے غار میں جگہ بنائی میں تیرے لئے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا غار میں پہلے تُو گیا ہے مزار میں پہلے میں جائی غار میں تُو بودھ میں لے کے سویا ہے مزار میں میں تجھے اپنیا ہو کے رحمت میں دو جگہ بے سرک قعبے میں پیدا ہونا یہ حضرت علی کی فضیلت ہے ہم اس کو دلہ جان سے مرتے ہیں ارے قعبے میں حضرت علی کا پیدا ہونا نظر آتا ہے تو سبت گمبت میں ستی کو فاروق کا نبی کریم کے ساتھ آرام کرنا نظر نہیں آتا اللہ قعبہ افضل ہے یہ سبت گمبت افضل ہے حضور کا نوضہ افضل ہے یہ سنت کا یہ مطلق ہے کہ حضور کا نوضہ اندر اندر وہ جگہ جہاں سرکار آرام فرما ہے وہ بیت اللہ کے عرصے مہرنہ سوڑی ہو مہرنہ مہرنہ